بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے قیامت کے بارے میں اور اس بات کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے جو رحمت ہے یہ بہت ہی وسیع ہے اور اللہ رب العزت کے غصے سے بہت ہی زیادہ اس کی رحم ہے اور اس کے رحم کی اوپر ہمیں توجہ دینے چاہیے اور دنیاوی زندگی کے اندر انسان اللہ رب العزت کا تقوی رکھے جب موت کا وقت آوے تو اللہ رب العزت کے رحم کی اوپر اس کی توجہ ہونی چاہیے اللہ رب العزت کے رحمت کی طرف اور پھر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بعض لوگوں کو جہنم کے اندر یا سزا کے اندر تھوڑی دیر کیلئے لے جائیں گے اور پھر اس کے بعد مؤمنین جو ہیں مؤمنین وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر چلے جائیں گے ایسے کرتے ہیں کالز کچھ آئی ہوئی ہیں کالز کی طرف جاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ اس موضوع کی طرف اللہ و برکاتہ مولانا صاحب ہمارے لئے بھی مقصد کی دعا مانگے پلیس اور جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے اسی بیان کے حوالے سے میں ایک اگر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ صبح جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو سارا دن شاپکنگ کرنی ہے ادھر بھاگنا ہے بچوں کے ساتھ اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سارا دن ہم لوگ دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے کتنے گناہ کیے کتنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی یا کوئی عیبت تو نہیں کی کسی کا دل تو نہیں دکھایا کسی کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے تو اس چیز کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالے بلکل بہت اچھا بہت شکریہ اگلی کول کی طرف جاتی ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم علیکم السلام ایک سوال میں نے پوچھنا ہے جی پوچھیں وہ بات کچھ ایسی ہے کہ رشتے داروں میں لڑائی چگلت ہوتے رہتے ہیں آپ کو بتا ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی کے رشتے داروں میں نام نہیں بتانا چاہتی نام بتلا نہ بھی مناسب نہیں بتا پلیز نام کسی کے مطل ہے وہ یہ بات ہے کہ دو تین دفعہ ہوا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے آپ کے ساتھ رشتہ داری کیا؟ آپ کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے وہ رشتہ بھی ایسا ہے کہ رشتہ داری ٹوٹ بھی نہیں سکتی اچھا تو جب بھی ہوتا ہے میں خود ہی نا پھر ان کے گاہ چلی جاتی ہوں تو وہ دفعہ ہوا ہے اس طرح کہ میں گئی ہوں اور پھر دردی نامہ ہو گیا ٹھیک ہے ہم میرے اور میرے عزبین بچے سب ہم چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد نا اب تیسری دفعہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے یعنی اور کسی کو بھی کہا ہے جیسے گواہ بنایا ہے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ اب رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک تو میری کوشش کرنے کے باوجود بھی نا انہوں نے اب نہیں کیا میرے جانے کے باوجود بھی تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا ٹھیک ہے اب سنتے رہیں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا اگلی کال کی طرف جاتی ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آپ نے بتایا تھا چودہ سیدے کے بارے میں تو وہ یہ پوچھنا سا کہ جو چودہ سیدے نکال لیں آپ وہ ادھر سے بیٹھوں پیچھوں جب پڑنا شروع کرنا سیدے ہیں آپ کی آواز یا تو مجھ سے تھوڑا سا فون ہٹا دیں کیونکہ وہ آواز پوری نہیں آ رہی ہے آچھا ابھی آ رہی جی بات کریں میں یہ پوچھنا تھا کہ جب سیدہ بیٹھتے ہیں ہاں میں ادھر سے تلاوت کرنے پڑنے ہیں ادھر سے سیدہ پڑنے ہیں جب کھڑا ہونا پڑتا تھا پھر کوئی پڑنا ہی پڑتا تھا جب کھڑے ہوں کہ سیدہ سانس ہے جگو سیدہ پھینچ کریں پھر کھڑے میں ہوں پھر آئیت پہوں ادھر سے بیٹھے میں پڑ کے تو سیدہ چھلے جاؤ یہ پوچھنا سا ٹھیک ہے دوسری یہ ہے کہ جو آئیت شروع ہونی ہے سیدے تو پہلے ایک آئیت شروع ہونی ہے پھر سیدہ بتا جانا آئیت سے شروع کرنا پا پھر آجیں آجیں پہلے آجیں اس آئیت سے شروع کرنا حجنہ اٹھا ایک آئیت ختم ہو جانی ہے ائس طرف سے یعنی میں نہیں سمجھئی آخری بات کہ سجدہ کی آیت جب شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کہہ رہے تھے یہ کہہ رہی تھے جب سجدہ ہوتا ہے اس تو پہلے آیت شروع ہوتی ہے پھر دو سجدہ ہوتے ایک سجدہ اس تو شروع ہوتا ہے دو ہی آیت پر اپنے شو جاتا آیت پہلی شروع ہوتی ہے آیت پہلے پڑھنے پڑے گی چلو ٹھیک ہے میں پھر آپ کو بتلات ہوں بس ٹھیک ہے بہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے تھوڑے سے جواب دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کریں گے کہ آپ کے باقی جو سوالات ہیں وہ آپ آن دیئر آ کر پوچھ سکتے ہیں آپ نے سوال پوچھا کہ ہمارے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ ہماری طرف سے ہر قسم کے اچھی بری باتیں ہوتی رہتی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دماغ دیا ہوا ہے اور اس دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے بچپن سے لے کر بڑھاپی تک ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے یہ صحیح ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یہ غلط اور خاصتاً مؤمن ہونے کے مسلمان ہونے کے حیثیت سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کام سے اللہ خوش ہوتی ہیں اور اس کام سے اللہ نراز ہوتے ہیں تو اب مسلمان اور سمجھدار شخص وہ ہے کہ جو یہ نہ دیکھے کہ میں ان کو خوش کر رہا ہوں یا نہیں لوگوں کو بلکہ یہ دیکھے کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں یا نہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرے یا جب بھی کوئی کام کرے اس کام کے کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کام کے اندر میرا رب راضی ہے یا نراز ہے یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میرا رب اس سے راضی ہے یا نراز ہے اگر وہ کام ایسا ہے کہ میرا رب اس سے راضی کرتے رہو ایسا کام ہے کہ جس سے میرا رب نراز ہے اس کو چھوڑتے رہو آسان بات اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ اور وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دوسری کی کسی کی غیبت چروع ہو گئی فوراں آپ کو دل کے اندر یہ پتہ ہے آپ کی دماغ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے میرا رب اس سے راضی نہیں ہوتا آپ فوراں اپنے آپ کو روک دو چاہے اگلے آدمی کو آپ کی یہ حرکت پرسند ہو یا نہ ہو بعض وقت انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں درمیان آدھی بات کے اندر اس کو روک لوں اور کہوں کہ اس بات کو چھوڑو یہ ویسے غیبت ہے یہ اچھی بات نہیں ہے تو اگلے کہیں نراز نہ ہو جائے اس کو برا محسوس ہوگا نہیں 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 اس طرح کی بات نہیں ہے بلکہ آپ دیکھو کہ میرا رب اس سے نراز ہوگا اور میرا رب جب اس سے نراز ہوتا ہے تو بھئی میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں میں یہ کام کرنے والا میرا رب نراز ہوتا ہے اس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اسی طرح آپ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں چاہے دنیاوی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دور اس میں کوئی فائدہ محسوس ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا رب اس سے راضی نہیں ہے یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے یا اس کام سے نرازگی کا اظہار کیا ہے تو میں اسے کروں گا وہ کام کروں گا ہی نہیں تو اس طرح کا زندگی گزاری تو ابتداع کے اندر ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے خاصتاً ماحول کی وجہ سے لیکن انسان ایک راستے کی اوپر چلنا شروع ہو جائے ایک منٹالیٹی جب اس کی بن جائے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے کیونکہ رب اس سے نراز ہے یہ کام مجھے کرنا ہے اس لیے رب اس سے راضی ہوتا ہے ایک وقت کے بعد انسان کو اس کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اندر پھر اس کو مزہ آنا چاہتا ہے نیکی کے اندر اس کو مزہ آتا ہے برائی سے اس کو الرجی جیسی ہوتی ہے اس کو کوفت جیسے محسوس ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے تو یہ اور بار بار جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ استغفار کرتا رہے جتنے بھی ہم استغفار کریں گے تو اس کے اندر ہمیں نیک عامال کے اندر مدد ہوگی وہ کس طرح استاذ محترم ایک عجیب انداز کے انداز سمجھایا کرتے تھے فرماتے اگر کسی جگہ جا کر آپ ڈیکریٹنگ کرتے ہیں اگر اس کے اندر پہلے بہت ساری گندگی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ اچھا پینٹ بھی لگانا چاہتے ہیں ہٹا دی گندگی ہٹا دی پھر اس کے اوپر پینٹ لگا دیا اس کو مزین کیا مرسا کیا تو اس کے اندر خوبصورتی آئے گی فرمائے اسی طرح اگر آپ کے برے عامال کے وجہ سے دل کالا ہے طبیعت کی اوپر وہ نیک عامال جلدی اثر نہیں کرتے لیکن اگر آپ نے توبہ طائب کر کے استغفار کیا اللہ سے دعا کی تو وہ گناہ جو ہیں وہ دھلتے رہیں گے اس کے بعد نیک عامال کرنے کے اندر مذہب بھی آئے گا لذت بھی آئے گی اور نیک عامال کرنے کا اثر بھی آپ کو محسوس ہوگا اسی وجہ سے میں نے وہ جو پہلی سیشن کے اندر بات کہی تھی اور وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی فرض نماز پڑھ لے تو فرض نماز چاہے زہر کے فرض ہوں چاہے اثر کے ہوں چاہے مغرب کے ہوں چاہے عیشہ کے ہوں چاہے فجر کے فرض ہوں بعد صلات المکتوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہوا کرتی تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ فرماتے اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو یہ استغفار ہے جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو حقوق العباد ہیں ان کے لئے تو معافی اور جس کے اندر کمی و زیادتی ہو اس کو پورا کرنا ہوگا لیکن باقی جو گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں اس لئے استغفار کی کسرت یہ بہت ہی ضروری ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا آپ نے کہا کہ قطع رحمی جو ہے آپ کی کوش رشدار ہیں اور وہ رشدار کسی وجہ سے آپ سے رشداری توڑ دیتے ہیں آپ سے رشداری ختم کر دیتے ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ آپ ان کے پاس گئے اور دوبارہ صلح کرنی کی کوشش کی پھر کسی وجہ سے ان کی رشداری کے اندر کوئی بات آ گئی تو سب سے پہلے دیکھو کہ وہ کونسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ رشداری دوبارہ اس طرح اس حالت پر آ جاتی ہے وہ کونسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی رشداری کے اندر فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ اگر دونوں خوش خوش رہ رہے ہیں آپ بھی خوش رہ رہے ہیں یہ شخص بھی خوش رہ رہے ہیں تو رشداری کے اندر کوئی لڑائی نہیں آتی کوئی جھگڑا نہیں آتا آیا ان کو کوئی شخص کوئی ایسی باتیں کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی دل میلے ہو رہے ہیں یا آیا آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے یا یہ کہ آپ کے اولاد یا آپ کی جان پہچان والے یا آپ کے میاں یا آپ کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ذہن کی اوپر کوئی بوجھ آ رہا ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے وہ آپ سے قطع رحمی کرتے ہیں تو locate the problem جو وجہ قطع رحمی ہے اس کو locate کرو نمبر ون تو جب وہ کر لیں گے تو اگر آپ کی وجہ سے ہے تو آپ اپنی غلط فہمی ان کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے اگر کوئی اور ان تک باتیں پہنچا رہا ہے تو آپ ان کو کہو کہ ان کی باتیں نہ سنو ہم آپس میں اگر آپ کے رشدار یعنی آپ کے بیٹے بیٹی آپ کے بھائی آپ کے رشدار کی وجہ سے تو آپ ان کو کہہ دو کہ بھائی نرازگی آپ کے ان کے ساتھ ہے آپ ان کے ساتھ سوٹ آؤ کر لو میرے ساتھ تو ٹھیک رہو میں تو آپ کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہوں یا اچھا رہنا چاہتی ہوں اور یہ ایک میسج میں ہمیشہ لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر کسی اور کی نرازگی آپ اس کے اندر آ جاوے تو آپ اس کے ساتھ نراز نہ ہو اور اس کی چھوٹی سی مثال چھوٹے سی مثال کہ دو ساتھی ہیں تو دوست ہیں ان کی آپس کے اندر کوئی اونچ نیچ آ گئی اب تم درمیان میں کہتے ہو کہ میری تو اس کے ساتھ پکی دوستی ہے اور چونکہ یہ شخص اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تو اس لیے میں بھی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا ہوں یا بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی اوپر یہ میرے بیٹی کی اوپر اس نے سختی کی ہے ان دونوں کی آپس کے اندر اب چونکہ لڑائی آ گئی ہے بیٹا اس کے ساتھ بات نہیں کرتا وہ میرے بیٹے کے ساتھ بات نہیں کرتا اب چونکہ یہ میرا بیٹا ہے تو اب میں بھی اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا نہیں بھائی اس طرح نہیں ہے اس کے آمال اس کے لیے ہیں تمہارے آمال تمہارے لیے ہیں اور اس تیسرے شخص کے آمال اس کے لیے ہیں وہ اپنے قبر کے اندر یہ اپنے قبر کے اندر اور ہم اپنے قبر کے اندر کل قیامت کے دن جب تم کھڑے ہوں گے اس کا حساب اپنے طور پر ہوگا اس کا حساب اپنے طور پر ہوگا تمہارا حساب اپنے طور پر ہوگا بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک ایک نیکی کے لیے ایک شخص اپنی والدین کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس اپنے بھائیوں کے پاس اپنے اولاد کے پاس جائے گا اور وہ اس کو انکار کر دیں گے بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنی لکل امرئی منہم یوم اذن شأن یغنی ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہے گا کہ میرے پاس نہ آ اس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی وہ سوچے گا کہ ایک اور نیکی مل جائے تو میری جہنم سے خلاصی ہو جائے گی اور جنت کے اندر داخل ہو جائوں گا چلو والدہ کی پاس جاتا ہوں والدہ کو بڑا ہی رحم آتا ہے اولاد کی اوپر والدہ سے کہے گا کہ ایک نیکی دے دو میری جہنم سے خلاصی ہو جائے گی جنت کے اندر میرا فیصلہ ہو جائے گا والدہ کہے کہ نہیں نہیں ایک بھی نہیں دے سکتی ہوں میں اپنی مصیبت کے اندر ہوں ہو سکتا ہے اس ایک کی وجہ سے میرے اس طرف کے بجائے اس طرف کا فیصلہ ہو جائے اس لیے ایک بھی نہیں دے سکتی ہوں والدہ کے پاس والد بھی اس طرح نہیں دے سکیں گے اولاد کے پاس بہنوں کے پاس کوئی نہیں تو اس لیے کوشش کرو لیکن اگر ان کے ساتھ قطرہ میں کی ہے تو آپ ایسا نہ کرو کہ چونکہ یہ میرے رشدار ہیں یا میرے قریبی ہیں آپ نے اس کے ساتھ بات چیز چھوڑ دی تو میں بھی تمہارے ساتھ بات چیز چھوڑ دوں نہیں یہ تو مسئلہ اور پھر بڑھ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے آپ کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ قطرہ میں کی ہے میں صلح رحمی کروں گا میں صلح رکھوں گا تاکہ ہو سکتا ہے میرے صلح کی وجہ سے اس کا دل نہ رہ جائے کیا پتہ میں وہ وجہ ہوں کہ جس کی وجہ سے تم دونوں درمیان میں اکٹے ہو سکو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ وہ بار انہوں نے ہمارے سے قطع رحمی کی ہے اور انہوں نے جواب بھی بھیج دیا کسی کے ذریعے تو میرے بھائی یا میرے بہن آپ اپنے دل کے اندر رکھو کہ ہم ان کے خلاف بری بات نہ کہیں گے نہ سوچیں گے نہ ان کو بری کسی بات کے اندر ان کی بددعا کریں گے ہم اپنی طرف سے پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ صلح رحمی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں اور ہم ابھی بھی کوشش کریں گے ہم کبھی کوشش کو نہیں چھوڑیں گے اگر انہوں نے جواب دے دیا کسی کے ذریعے کہ ہم ان کے ساتھ رشداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کے ساتھ جواب بھیج دو کہ آپ تو رشداری ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن میں رشداری کو قائم رکھنا چاہتا ہوں آپ قطع رحمی کرنا چاہتے ہیں ہماری آپس کے اندر رشداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں قطع کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس طرح کہا تو اگلا شخص جو ہے وہ ہمیں کوئی نیچے سنجھے گا اس میں ہماری زلط ہوگی اس میں ہماری کوئی کمی ہوگی لیکن یقین کرو اس طرح کی بات نہیں ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور باقی لوگوں کی نظر میں آپ کی بڑی ہی عزت ہوگی کہ وہ شخص اس کے ساتھ قطرمی کرنا چاہتے ہیں رشداری کو توڑنا چاہتے ہیں اور یہ شخص دوبارہ اپنے آپ کو آجزی انکساری کے ساتھ اس کے ساتھ صلح رحمی کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ہی کہا کرتا ہوں کہ بھئی قطرمی نہ کرو قطرمی نہ کرو اگر اگر کرے بھی تو تم اس کے ساتھ صلح رحمی کرو احسان اسی کو کہتے ہیں قسل من قطعاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو تمہارے ساتھ قطرمی کرے رشداری توڑے تم اس کے ساتھ صلح کرو وصل من قطعاک اور جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے جو آپ کے ساتھ رشداری کو توڑے آپ کے ساتھ باتچیت کو ختم کرے تمہارا کام یہ ہے کہ میں اپنے رشداری اس کے ساتھ جوڑتا رہا ہوں اور دوسری بات دل سے اس کے لیے دعا کرتے رہو کہ میں تو اس کے ساتھ رشداری جوڑنا چاہتا ہوں وہ توڑنا چاہتے ہیں یا اللہ تو اس کو سمجھ دے دے یا اللہ یہ جو ان کے دل کے اندر شیطان نے باتیں ڈالی ہیں ان کو دور کر دے ان کے دل کو صاف کر دے ہمارے دل کو ان کے لیے نرم کر دے ان کے دل کو ہماری نرم کر دو دعا ان کے لیے کرتے رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ جو دشمن ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق کے اندر دعا کر دیتے تھے طائف کے اندر گئے انہوں نے آپ کو بڑی ہی تکلیف دی آپ کو پتھر بھی مارے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ کی اوپر ہیں انہوں نے آپ کی اوپر سختی کی جو دشمن تھا انہوں نے دشمنی کا اظہار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے اس لیے آپ کی بات کی طرف آتی ہوئے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی لمبی دیر اس لیے لگا دی کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ہزاروں خاندان ہزاروں خاندان اس کے اندر ملوث ہیں ہزاروں خاندان اس کے اندر میں چھوٹی چھوٹی سی بات کی اوپر بڑی بڑی نراز کیوں ہو جاتی ہیں ایک کو میں نے پوچھا ایک مرتبہ میں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیوں بات نہیں کر رہے تمہاری آپس کے اندر کس چیز پر دشمنی ہے تو لمبا واقعہ مختصر کرتے ہوئے آخر بات یہ نکلی کہ وہ بیمار تھے ہسپتال کے اندر تھے انہوں نے آ کر ان کی بیمار پورسی نہیں کی یہ ہسپتال سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے رشتداروں کہا کہ وہ میرے کیسے اچھے دوست تھے یا ایسے رشتدار تھے جب میں ہسپتال گیا اس نے میری بیمار پورسی نہیں کی میں بہت سے بات چیت چھوڑ دوں اس کی وجہ سے میں نے بات چیت چھوڑ دی اب وہ جب بیمار ہوا میں اس کے پاس نہیں گیا اب ان کی آپس کے اندر اس کے اور بات چیت چھوٹ گئی ان کے جو بچے ہیں وہ آپس کے اندر بات چیت نہیں کرتے آنا جانا ختم ہو گیا تمام کے تمام کس چیز پر کہ اس نے اس کی بیمار پورسی نہیں کی اللہ کے بندے کتنے اور سو آدمی نے آپ کی بیمار پورسی کی اور اس نے اگر چھوڑ دی تو آپ نے اس کے اوپر قطع رحمی کر دی نہیں نہیں اللہ کے یہاں کی عذر نہیں ہوگا ایک دوسری کو پوچھا کہ تمہاری آپس کے اندر یہ رشداری کیوں ختم ہو گئی انہیں نے کہا کہ فلان موقع کی اوپر فلان موقع کی اوپر جب ہمارے رشدار کے جنازہ تھا اس جنازے کے اندر شامل نہیں ہوا اور ہماری تازیت کیلئی نہیں آیا تازیت کیلئی نہیں آیا جنازے کے اندر شامل نہیں ہوا ہم نے اس کے اپنی رشداری ہی ختم کر دی میں نے کہا اللہ کے بندے کتنے ہزاروں آدمی آئے تھے آپ کی جنازے کے اندر اب رشدار کے جنازے کے اندر کتنے ہزاروں آدمی آئے ہوں گے ان کے لئے دعا کی ہوگی اس ایک آدمی نے کی آپ نے اس کے قطرحیمی کر دی یہ ایکسکیوز یہ بانہ کافی نہیں ہوگا کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی کہ چھوٹے سی چیز کیوں پر تم نے رشداری کو ختم کر دی فرما رشداری کو کبھی ختم نہیں کرنا ہے اور آخری سوال وقت مختصر ہے سوال یہ ہوا تھا کہ اگر ہم چودہ سجدیاں کھٹے کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اندر آیا کھڑا ہونا سب کے اندر ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کا پورا ختم کر دیا ہے پورا قرآن کریم ختم کر دیا ہے اب آپ کو چودہ سجدیاں کھٹے کرنی ہے تو ابتدان کھڑے ہو کر اللہ اکبر اور اس کے اندر آپ کو ہاتھ اٹھانی نہیں ہوتے آپ کو ہاتھ اٹھانی کھڑے ہو کر اس طرح نیت کر لو کہ اب میں سجدہ تلاوت اس کو سجدہ تلاوت کہتی ہیں سجدہ تلاوت کر لوں اللہ اکبر کہتی ہوئے سجدے کے اندر چلے جاؤ سبحان ربیہ الاعلا سبحان ربیہ الاعلا سبحان ربیہ الاعلا جو سجدے کے تسبیح ہے وہ تین مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر کہتی ہوئے آپ بیٹھی جائیں اور پھر ذہن کے اندر نیت کر لیں اب میں دوسرے سجدے کے لئے جا رہا ہوں اور اللہ اکبر کہتی ہوئے دوسرے سجدہ کر کے تسبیح پڑھ کے سجدے کی پھر دوبارہ اٹھتے تو دو سجدے آپ کے ہو گئے تو اس طرح بیٹھے بیٹھے پھر آپ اس طرح چودہ سجدے کر سکتے ہیں ہر ایک کے اندر کھڑے ہونا ضروری نہیں ہوتا اسی قطعہ آج کی پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور جب معمول کے موافق پروگرام کے آخر میں دعا ہوا کرتی ہے آپ بھی دعا کے اندر شامل ہو سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وصحابی اجماعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاصرین اللہم ربنا غفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلنا للذین من ربنا انکر اوف الرحیم یا رب العالمین ہمیں دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما دین پر ہمیں استقامت نصیب فرما یا اللہ شیطان کے حملوں سے اس کے مکروف علیب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شیفا نصیب فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما یا اللہ تو ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما یا اللہ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بقیہ امت مسلمہ کے لیے آسان فرما یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تُو ہم سب کو حصہ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تُو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تُو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما یا اللہ مسلمانوں کو ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما اور ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی زلت اور رسوائی سے تُو ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ تُو ہم سب کی غیبت سے چوری سے چغلی سے حسد سے بغض سے کینہ سے تمام جتنی بھی برائی ہیں ان تمام برائیوں سے تُو ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے سچے اور سچے اخلاق تُو ہم سب کو نصیب فرما ان کی اوپر عمل کرنا ہمارے لئے آسان فرما یا اللہ تُو ہمیں اپنا تقویٰ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی تُو ہم سب کو توفیق نصیب فرما یا اللہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہچانے کی تُو ہم سب کو توفیق نصیب فرما قرآن کریم کے ساتھ تُو ہمارا خاص لگاؤ نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی بیماریاں ہیں ان سب کو دور فرما ہمیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فروا یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے بہت ساری لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دعا ہماری لکھرنا یا اللہ ان کی جتنی بھی جائز حاجات ان کی بھی ہماری بھی بکی عمت مسلمیں کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مسلحت کے موافق ہو اور جس میں تیلی رضا مندی ہو یا رب العالمین اپنے قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما یا رب العالمین جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما اور جو نہیں مانگا ہے اور مانگنا چاہیے تھا یا رب العالمین وہ بھی تو ہمیں نصیب فرما سبحانہ ربکہ رب العزت اما یسفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا الرحم الراحم